اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات محترم اساز اکرام و نیو نالج گیڈمی کے ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سمارٹ سلیبس کی ویڈیو سیریز چاہ رہی ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پرنسیپلز اف اکنامیکس آئیکام پارٹ ون پروفیسر منظور تاہر چودری کی کتاب پر فیڈرل بورڈ کے سمارٹ سلیبس کے مطابق نشان لگوائیں گے اس سے پہلے ہم لاہور بورڈ اور پنجاب کے دیگر بورڈ کے سمارٹ سلیبس کے مطابق اس کتاب پر نشان لگوا چکے ہیں اور اگر آج کی ویڈیو آپ کے لئے نہیں ہے تو آپ اس ویڈیو کو فارورڈ کر دیں تاکہ یہ ویڈیو فیڈرل بورڈ کے آئیکام پارٹ ون کے سوڈرنس تک پہنچ سکے اور وہ اپنی پرنسیپ آز اف اکنامیکس کی کتاب پر سمارٹ سلیبس کے مطابق نشان لگا سکیں اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفکیشنز کو ان کر لیں اور مجھے اور میرے ناظرین کو اپنی دعا میں یاد رکھیں شکریہ تو اس پر دیکھیں سکرین پر اس وقت آپ کا سمارٹ سلیبس آ رہا ہے ریڈیو سلیبس پرنسیپ آز اف اکنامیکس میکرو پورشن انہیں علیہ دیا ہے میکرو پورشن علیہ دیا ہے سلیبس کے جو آپ کے پوائنٹس اور ٹاپکس ہیں وہ اور آپ کے بک میں جو چپٹر کی نمبرنگ ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے اس لیے میں یہاں سے ایک ایک ٹاپک آپ کے سلیبس کا پڑھوں گا اور وہ ٹاپک آپ کے کس چپٹر میں بنتا ہے اس چپٹر کو بھی مارک کریں گے ہم اور اس چپٹر کے اندر جا کر اس پوائنٹ کو بھی مارک کریں گے تو پہلے آپ یہ سننے کہ آپ کے تقریباً تمام چپٹر سلیبس میں شامل ہیں صرف چپٹر نمبر ایٹ آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہے باقی تمام چپٹر میں سے کوئی نہ کوئی ٹاپک آپ کے سلیبس میں ہے سب سے پہلے دیکھیں تو یہ آپ کا پہلا چپٹر بنے گا اس میں آپ نے یہ ساری آپ نے کر لینی ہے سکوپ تک آپ کریں گے اور باقی یہ تمام ٹاپک آپ نے نہیں کرنے اور یہ ٹاپک جو ہے methods of deriving economic laws یہ آپ کے سلیبس میں ہے یہ جو پوائنٹ ہے آپ کا methods of economic analysis وہ یہی ہیں تو چپٹر کے اندر آئیں جی definitions آپ کریں گے یہ دوسری definition ہے جی مارشل کی یہ بھی کریں گے آپ robins کی definition بھی آپ کریں گے اور very important ان کا difference بھی آپ کریں اس لیبس میں تو نہیں دیا لیکن اس نے تینوں definitions دی ہیں تو آپ difference بھی کر لیں سکوپ کر لیں آپ اور اس کے بعد کے تمام ٹاپک آپ چھوڑ دیں science نہ کریں economic laws نہیں کریں گے آپ یہ سارے نہیں کریں گے ٹاپک آپ یہ آگے جی methods of deriving economic laws deductive method اور inductive method یہ دونوں methods کریں گے آپ kinds بھی نہیں ہیں آپ کے اس لیبس میں importance of study of economics بھی آپ کے اس لیبس میں نہیں ہیں ٹاپک نمبر 1 دیکھیں demand and supply love demand جی یہ next chapter میں ہے ہم next chapter پہ چلے جاتے ہیں یہ آگے جی next chapter law of demand law of demand اس کے بعد changes in demand جب بھی law کریں گے تو اس کی assumptions تو لازمی کریں گے exceptions بھی کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے یہ changes آگے ہیں یہ بھی آپ نے کرنا ہے rise and fall reason of changes اس کے بعد دیکھیں جی elasticity کا انہوں نے elasticity demand یہ آگے elasticity اور measurement بھی آپ کے اس لیبس میں ہے اور صرف outlay method آپ کے اس لیبس میں ہے تین method ہیں تینوں میں سے ایک method آپ کے اس لیبس میں ہے اور اس کے بعد دیکھیں جی b point پہ چلے جائیں گے supply versus stock love supply supply اور love supply آگیا supply versus stock ایک وقت اس چپٹر کے اندر topic ہے میں آپ کو وہ نشان لگوا دیتا ہوں equilibrium between demand and supply equilibrium of demand and supply fourth point d point effects of changes in demand and or supply on market equilibrium اس کے effects وہ چپٹر کے اندر topic ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کونسا کرنا آپ نے چلیں جی چپٹر کے اندر چلتے ہیں یہ آگیا جی love demand اس کو کریں گے آپ assumptions کریں exceptions بھی کر لیں پھر یہ changes آگئی یہ بھی آپ کریں گے extension and contraction بھی آپ کریں گے rise and fall بھی کریں گے اور causes بھی کریں گے کیونکہ اس نے صرف changes لکھ دیا ہے تو اس سے related آپ سارے topics کریں elasticity demand بھی آگیا جی یہ measurement کے تین topic یہ پہلا اور تیسرا نہیں کریں گیا دوسرا total outlay expenditure method یہ کرنا آپ نے صرف یہ والا method mathematical method نہیں کرنا آپ نے measurement of point elasticity by geometric method بھی نہیں کرنا آپ نے determinants of elasticity demand یہ بھی نہیں کرنا آپ نے importance بھی نہیں کرنا آپ نے more ties of elasticity demand یہ بھی نہیں کریں گے آپ cross elasticity income elasticity یہ دونوں نہیں کریں گے آپ یہ آگے supply یہ آگے supply and stock جو آپ کے syllabus میں لکھیں لکھا ہے b point supply versus stock تو یہ والا topic ہوگا آپ کا supply and stock love supplier آگیا جی assumptions کر لیں اس کی exceptions کر لیں اور changes اس کی کوئی نہیں کریں گے آپ last supply بھی نہیں کریں گے آپ اس کی measurement بھی نہیں کریں گے آپ سم additional concepts کریں گے آپ یہ آگیا جی بھی نہیں کریں گے آپ and supply or price determination under perfect competition یہ آپ کا point c determination of price under perfect competition یہ آگیا جی point d effects of changes in demand and or supply on market equilibrium یہ آگیا جی effects of changes in demand and supply on equilibrium price and quantity of commodity تو یہ topic آپ کریں گے اس کے جتنے بھی cases ہیں یہ آپ سارے cases کریں گے اور آپ کا chapter ختم ہو جائے گا next دیکھیں point two consumer demand theory یہ اب آپ chapter two ہے اس میں کیا کرنا ہے consumer demand theory میں law of diminishing margin utility صرف آپ نے law of diminishing margin utility کرنا ہے again آپ نے law کرنا ہے تو اس کی assumptions بھی کریں اور exceptions اور limitations بھی کریں باقی اس میں سے آپ نے کوئی topic نہیں کرنا صرف law diminishing margin utility کرنا point three پہ آج the cost and revenue of a firm تو یہ آپ کا chapter بنے گا یہ chapter six firms cost of production and revenues page 139 پہ چلتے ہیں جی اب ہم page 139 تو یہ chapter کے اندر جا کے آپ کا میں نشان لگ واتا ہوں کہ آپ کے کون کون سے ٹاپکس بنتے ہیں سب سے پہلے اس نے کہا classification of fixed cost and variable cost یہ kinds of cost according to payment یہ classification آگئی اس کے بعد یہ fixed cost آگئی variable cost total average cost total cost بھی کر لیں آپ اور یہ total average cost آگئی پھر marginal cost یہ marginal cost آگئی آپ کی یہ concept سارے ہو گئے and graphical representation تو یہ graphical representation ہے total cost کی variable cost کی اور fixed cost کی اب marginal cost کی graphical representation نہیں ہے یہاں پہ آپ خود کرنی پڑے گی total revenue چلیں جی revenues پہ یہاں جی total revenue marginal and average revenue revenue اور marginal revenue آگئے تینوں revenues آگئے اور یہ graphic presentation بھی آگئے ان کی اور آپ کا chapter ختم جی topic four جس لیبس کا laws of return تو laws of return دیکھیں آپ کا کون سا chapter بنتا ہے book کے مطابق chapter five laws of return page 125 لیں جی اس میں اس نے صرف ایک ہی کہا law of variable proportion تو یہ آپ کا law of variable proportion ہے جی ایک diagram یہ ہے دوسری diagram یہ ہے یہ دونوں diagram آپ جگہ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کسی اور book سے تیار کر لیں تو یہ topics یہ table یہ diagram دونوں کی دونوں law of variable proportion میں بنتی ہیں چاہے یہاں سے تیار کر لیں یا کسی اور بک سے تیار کر لیں یہاں پہ law variable proportion کا ذکر نہیں ہے لیکن اس کا table diagram اور explanation ساری یہی ہوتی ہے آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں next point five price and output determination price and output determination ہمارا chapter بن رہا جی seven page 155 تو اس میں کیا کہہ رہے جی concept of perfect competition price and output under perfect competition تو determination of firms output under perfect competition equilibrium of the firm under perfect competition in the short run and long run یہ تین topic آپ کریں گے باقی آپ کوئی نہیں کریں گے تو اس chapter میں سے چلکے میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کے مطابق کون کون سی جو آپ کا next topic ہے price and output determination under perfect competition determination of firms output under perfect competition یہ آپ کا topic ہنتا ہے جی determination of firms output under perfect competition ایک نظر فارم under perfect competition in margin revenue marginal cost اور ایک نظر فارم under perfect competition in short term یہ آپ نے کرنے جی اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کی جو four conditions ہیں وہ بھی کرنے ایک نظر فارم earning super normal profit normal profit minimum loss اور shutdown یہ بھی ساری کرنے آپ دستی والا بھی رہنے دیں منوپلی بھی رہنے دیں اس chapter میں بس یہ کریں گے آپ topic 6 resource pricing لیکن book میں یہ دیکھیں chapter 8 resource pricing ہے لیکن اس میں سے کوئی بھی topic نہیں ہے سارے topics آپ factors of production chapter 4 all topics میں سارے topics آپ کے chapter 4 میں سے ہیں factors of production میں سے ہیں یہ جو آپ کا point 6 ہے resource pricing اس کے سارے topics ہیں وہ chapter 4 factors of production میں ہے page 107 چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں جی carol land and its characteristics land land کریں importance land نہیں کرنی آپ نے labor کرنی ہے اس کی importance نہیں کرنی کرنی productive labor نہیں کرنی factors نہیں کرنی capital کریں گے اس کے functions اور factors نہیں کریں گے اور organization آپ نے کرنی ہے اس کی جو forms organization کی وہ آپ کر لیں introduction of business یعنی commerce کی بھوک سے کر لیں soul proprietorship partnership اور company وہ functions اور factors نہیں کریں گے آپ یہ آگی organization اور organization میں اس نے کہا ہے organization and its forms importance نہیں کرنی آپ نے functions نہیں کرنی اور relative importance of factors production آگیا فارم نہیں ادھر تو فارم میں نے آپ کو بتا دی ہیں soul proprietorship partnership اور company introduction یعنی آپ اس کی definition جو ہے نا وہ commerce سے کر لیں introduction to business میں سے اب چلتے جی micro portion پہ سب سے پہلے اس نے دیا national income national income آپ chapter بنے 9 page 189 national income پہ آگے جی ہم اس میں دیکھیں وہ کیا کہتا national income at factor price national income at market price یہ 2 definitions آپ کر لیں یہاں نہیں ہے اس book میں نہیں ہے کسی اور book سے تیار کر لیں یا net سے دیکھ لیں جی c point a expenditure method of income measurement اب national income کی measurement کے تین method مارے پاس ہوتے ہیں اس صرف آپ کو expenditure method دیا ہے product method اور income method آپ نے نہیں کر نا جی صرف expenditure method کر نا جی concepts of national income وہ سارے کے سارے جو concepts ہیں وہ آپ کا پہلا topic ہے جی دیکھیں جی various concepts آگئے یہ سارے کرنے آپ نے یہ deep topic ہے آپ کا یہ سارا cover ہو جائے گا اور اس کے بعد دیکھیں یہ measurement of national income آگئی point c expenditure approach آپ نے کرنی صرف تو یہ product method نہیں کرنا آپ نے income method نہیں کرنا یہ expenditure method آپ نے کرنا ہے تو income method بھی نہیں کریں گا یہ expenditure method اس کو آپ تیار کریں گے اور یہ circular flow ہے یہ بھی آپ نہیں کریں گے اور a اور b میں نے آپ بتا دیئے ہیں کہ یہ دونوں topic ہیں دونوں definition آپ کی book میں نہیں ہیں national income at factor price and market price یہ آپ کسی ور book سے تیار کرنی یا internet سے دیکھ لیں آپ کا macro کا دوسرا topic ہے money money کی definition functions and inflation and its effects تو صرف آپ نے definition کرنی ہے importance کرنی ہے function کرنے اور inflation اور its facts یہ inflation اور effects یہ 5 topic آپ نے کرنے ہیں money والے chapter میں سے next business cycle book chapter business cycle ہی ہوگا next business cycle آپ نے صرف phases کرنے phases of business cycle یہ آگیا phases بس یہاں تک کریں گے آپ تھیوریز نہیں کرنی ہے اور اس کے بعد آجیں international trade میں دیکھیں جی introduction to international trade یہ meaning of international trade introduction ہو گیا جی اس کے بعد اس نے کہا balance of trade and balance of payment یہ آپ کا topic balance of trade and balance of payment اب صرف یہ topic بتا دیا causes اور measures to remove deficit یہ دونوں topic آپ کے سلبس میں نہیں ہیں آپ کرنا چاہیں تو کر لیں مشورہ میرا ہے دونوں کر لیں اور پانچ one topic آپ کا public finance آخری chapter اس book کا public finance آگیا جی اس من canons of taxation سیشن کرنا آپ نے زکاة انڈوشر کرنا دو topic صرف یہ دو topic آپ نے کرنا باقی یہ سارے topics آپ کے سلبس میں نہیں ہیں سی chanel کسی کام آ بھی رہی کے نہیں آ رہی اور اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا کر آ کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں آپ کے کسی کام آ بھی رہی کے نہیں آ اور اگر آپ نے تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن کون کر لیں تاکہ نیکس جتنی بھی ویڈیوز ہم آپ کے لئے بنائیں وہ آپ کے پاس دریکٹ اور دین و دنیا کے تمام انتحانات میں کامیاب کریں اور ہم سب کا خاتمہ بال امان فرمائے مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے بھی امان اللہ